نپا وائرس کی موٹلیٹی کورونا بیماری سے کہیں بہت زیادہ ہے قریب 75% تک لوگوں کی مرتی ہو جاتی ہے نپا وائرس سے اس بیماری سے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر ہی مریض یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں نپا وائرس کے بارے میں کہ یہ بیماری کیا ہے یہ اتنی خطرناک کیوں ہے اور ہمیں اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یہ کیسے فیلتی ہے یہ ہوتی کیوں ہے اس کا قارن کیا ہے اور کیا اس سے بچا جا سکتا ہے اس کے بچاؤ کے سمادھان اور سادھن کیا ہے ایکچول میں نپا وائرس جو ہے وہ ایک زونوٹک وائرس کے قارن یہ بیماری فیلتی ہے زونوٹک وائرس ایسے وائرس کو کہتے ہیں جو جانوروں میں پائے جاتے ہیں تو یہ وائرس جو ہے یا جو اس کا ہوسٹ ہے وہ چمگادر ہوتا ہے چمگادر کے اندر recently ڈاکٹرز نے جب سٹڈی کیا تو نپا وائرس کے انٹی بوڈیز پائے گئے اور یہ کنفرم ہوا کہ اس بیماری کا واس یا اس وائرس کا جو واس ہے وہ چمگادر کے اندر ہوتا ہے یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہے اور یہ بہت خطرناک روپ لے لیتی ہے بہت جلدی نپا وائرس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ قریب 5 سے 14 دن کے بیچ ہوتا ہے یعنی کہ جب یہ بیماری آپ کو لگ جاتی ہے تو اس کے 5 سے 14 دنوں کے اندر اندر لکشن آنے شروع ہو جاتا ہے اور اس بیماری کے لکشنوں میں جو شروعات ہوتی ہے وہ سردرد، بخار، متلی آنا، الٹی آنا، کمزوری یہ سارے لکشن ہوتے ہیں شروعاتی دنوں میں لیکن 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہی اندر مریض کنفیوزن کی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے مریض بے ہوش ہو سکتا ہے اس کو دورے آنے شروع ہو جاتا ہے اور مریض کومہ میں بھی جا سکتا ہے یہاں تک کہ مریض 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اور کومہ میں جانے کے بعد اس کی مریض بھی ہو سکتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ بیماری ہندوستان میں آئی کیسے اس کی شروعات کہاں پہ ہوئی بیماری کی تو سب سب پہلا کیس ملیشیا میں دیکھا گیا تھا 1998 میں نپا نام کی جگہ پہ وہاں پہ کچھ پکس میں اور کچھ پکس فارمرز میں اس بیماری کے لکشن ملے تھے اور اس کے کارن کئی ساری موتے بھی وہاں پہ ہوئی تھی حالانکہ ملیشیا میں اس کے بعد کبھی اس بیماری کو دپارہ سے نہیں دیکھا گیا اس کے بعد جو پہلا مریض ہے ہندوستان میں وہ 2001 جنوری میں دیکھا گیا تھا کیرلا کے اندر کوزی کوٹ جگہ ہے وہاں پہ اور اس سے کئی ساری موتے اس سمجھ پہ کیرلا کے اندر نوٹس کی گئی تھی اس کے بعد جو دوسرا کیس ملے تھا وہ اپریل 2001 میں بینگلہ دیش کے اندر ملے تھا بنگلہ دیش میں ایک جگہ ہے مہرپور وہاں پہ یہ بیماری آئی اور بنگلہ دیش میں یہ بار 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 یہ بیماری آتی رہی ہے 2001 سے 2011 کے بیچ وہاں پہ بہت سارے آؤٹ بریکس ہوئے اور 2011 میں کچھ تیس مریض وہاں پہ اس بیماری سے انفیکٹ ہوئے تھے اور ان میں سے 21 سکولی بچوں کی مرتیوں ہو گئی تھی اس کے بعد کالی کٹ ایک کیرلا میں جگہ ہے 2018 میں وہاں پہ 21 موتے ہوئی تھی اس بیماری کے قارن اور ایک دم سے بڑا وہاں پہ ٹیرر فائل گیا تھا اس بیماری کو مہماری ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا حالانکہ اس کو کنٹین کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر 2019 میں واپس کیرلا کے کوزی کورڈ جلے میں ایک مریض ملا تھا حالانکہ یہ بیماری اچھے سے روک لی گئی اور صرف ایک ہی مرتیوں اس سمیں ہوئی تھی مگر دوبارہ سے ابھی ریسنٹلی اسی سال ابھی ستمبر کے مہینے میں ایک بارہ سال کے بچے میں کیرلا کے کوزی کورڈ جگہ میں ہی پھر سے اس بیماری کے لکشن ملے اور یہ بچہ اسپطال میں بھرتی ہونے کے تین دن کے بعد ہی اس کی مرتیوں ہو گئی اور اس کے بعد پتہ لگا کہ اس مریض کے اندر تو یہ نپا وائرس کے لکشن تھے اور یہ نپا وائرس ڈائیگنوز ہوا اس کے بعد جتنے لوگ اس کے کانٹیکٹ میں آئے تھے قریب دھائی سو لوگوں میں ان کی چپیٹ میں آئے تھے ان کی بھی جانچ کے لیے ان کی سیمپلز بھیجے گئے اور کئی لوگوں میں اس بیماری کے الیکشن ملے اس بیماری کا خطرہ بار بار جب یہ آ رہی ہے تو بڑھتا جا رہا ہے اور دوستو اس کی موٹلیٹی اتنی زیادہ ہے 75% موٹلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کسی بیماری کی سوچئے کہ کرونا کی موٹلیٹی صرف ایک سے دو پرسنٹ تھی جس نے اتنا بھیانک اور بھیاوہ استثیتی پیدا کر دی تھی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو کیا ہونے والا ہے لیکن بہت اچھی ایک بات یہ ہے کہ جتنا انفیکٹیوٹی ریٹ کرونا کا تھا اتنا انفیکٹیوٹی ریٹ نپا وائرس کا نہیں ہے اس کا انفیکٹیوٹی ریٹ کم ہے لیکن موٹلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے اگر کرونا سے سو مریضوں میں سے ایک یا دو لوگ مرتے تھے تو اس میں سے پچھتر اسی لوگ مر جاتے ہیں جن لوگ کی بیماری ہو جاتی ہے یا جو لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر کچھ ڈیسیبلیٹیز پیرلائیسیز دیماغ کی سوجن یا دورے اس طرح کے کمپلیکیشنز کنٹینیو رہتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے ہمیں اس سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے بات کرتے ہیں فیلتی کیسے ہم نے بات کی جیسے کہ یہ چمگادر سے جانوروں میں جاتی ہے اور جانوروں سے انسانوں کے اندر آتی ہے جنرلی انسانوں میں یہ بیماری آتی ہے اگر کوئی منشہ چمگادر کے جھوٹے پھل کھا لیتا ہے جن علاقوں میں چمگادر زیادے ہوتی ہیں جیسے کھجور ہے یا اس طرح کے تو اگر وہ جھوٹے پھل کوئی کھاتا ہے تو اس میں یہ بارس آنے کا خطرہ ہوتا ہے یا دوسرے جو چمگادر نے جھوٹے کیے ہوں وہ اگر ہم لوگ کھا لیتے ہیں یا کوئی جانور کھا لیتا ہے تو اس کو اس بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو یہ چمگادر ہے اس کو فروٹ بیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا اس کو فلائنگ فوکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ وائرس جو ہے یہ اس کے اندر واس کرتا ہے یہ بیماری چمگادر سے بندر میں بلی میں پکس میں چلی جاتی ہے اور پھر جو لوگ پکس پالتے ہیں اور اگر ان میں بیماری ہو جائے تو پھر یہ انسانوں میں پھیل جاتی ہے اور پھر انسانوں سے ایک دوسرے کو بھی لگنے کا ڈر رہتا ہے حالانکہ انسان سے انسان میں بیماری کا infectivity کم ہے بگر خطرہ پھر بھی رہتا ہے کیونکہ یہ highly contagious نہیں ہے لیکن infective تو ہے وائرس تو ہے اگر لگ جائے تو پھر خطرہ بہت بڑا ہے تو اس لیے ہمیں وہ سارے precautions لینے چاہیے جو ہم covid protocols اپناتے تھے اس بیماری کے لیے بھی ہمیں protocols اپنانے چاہیے دکھت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس بیماری سے لڑنے کے لیے نہ تو کوئی vaccine ہے نہ کوئی دوائی ہے ہم صرف symptomatic treatment کرتے ہیں تو پھر سوال یہ تھا کہ اب اس بیماری سے بچے کیسے بچاؤ کا صرف ایک ہی سادن ہے کہ آپ جیسے covid میں protocol آپ اپناتے تھے یہاں پہ بھی آپ کو بار بار ہاتھ دھولیں سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھولیں جس علاقے میں چمگادڑ رہتے ہیں اس علاقے میں نہ جائیں یا اگر جانوروں میں آپ کو اس بیماری کے لیکشنر دکھتے ہیں تو ان جانوروں سے دور رہیں بیمار اگر کہیں پہ چمگادڑے آپ کو مری ملتی ہیں یا جانور بینا ریزن کہ آپ کو مری دکھتے ہیں تو پھر سوچیں کہ یہ شاید بیماری آنے والی ہوگی تو ان سے دوری بنا کے رکھیں ایسے مریز جو infected ہیں یا جو diagnosed ہیں جن کے اندر یہ لیکشنر دیکھے گئے ہیں ان کے body flood سے یا saliva سے یا خون کو اپنے contact میں آنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کیونکہ اس کے تھوڑی بیماری پھیل سکتی ہے یا جو raw date palm ہیں اس کو کھانے سے بچے اور اگر آپ کو لکشنر دکھائی دیتے ہیں تو فٹا فٹ ڈاکٹر کو یا اسپطال میں جا کے اپنے آپ کو پتائیں کہ ہمیں کچھ اس طرح کے لکشنر آ رہے ہیں سو آپ کو سمیل رہتے اس کی جانج کی جا سکتی ہو اور جو بھی علاج اس کو شروع کیا سکتا ہو اس کو جانج کیسے کرتے ہیں جانج ہم اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے کوویڈ کی جانج کی جاتی ہے اس کا بھی rtpcr کیا جاتا ہے گلے سے سویب لے کے rtpcr جانج کی جاتی ہے اور اس کو مریض کے پشاپ سے یا سیریبرو سپائنل فلوٹ سے بھی اس کو جانچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ننیواد